السلام علیکم گائز امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ہم بھی خیریت سے ہیں چینے آج آپ کے ساتھ میں بنا رہی ہوں دال چانل کی ریسپی بہت ہی مزیدار بہت ہی جھڑپڑ بننے والی اور کوئک ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ دیکھیں گے بلکل مزیدار بنتی ہے دال ضرور ریسپی آپ کو ٹرائے کرے گا تو اپنی فیڈبیک ضرور دیا کریں کیونکہ میں اپنی فیڈبیک کے لیے انتظار کرتی ہوں چینے چلتے ہیں ریسپی کی طرف اپنی دال بگو دیں گے ہم لے لیا ہم نے دال بگو دیا میں بیس میرے دال کو بگو ریسٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے کل چلیں کوکر پر راڈی کرتے ہیں دال اس کے امریڈین یہ ہے میں ایک عدد پیاس لیا زیرہ لیا حلدی لیا کٹی بھی مرچے لیا پسی بھی مرچے لیا اور ثابت مرچے لیا اپنے کوکر میں ہم دال دیں گے دال ڈال ڈالنے کے بعد اپنے سارے مسالہ مسالے ڈالیں گے ہم اس کے اندر سارے اپنے امریڈین ڈال دیں گے اور اس کا بوائل آنے کا ددا کریں گے ہم نے یہ لسن ادرک بھی ڈال دیا ہے اس کے اندر اور اپنے امریڈ کا پیسٹ ہم بھی گو دیں گے جب تک دال راڈی ہوگی اور ہمیں چاہیے بھگار کے لیے زیرہ چاہیے لسن چاہیے اور ہری مرچے دوسری طرف ہم چامل بھی گو دیتے ہیں ہم نے چامل لے دیا یہ ہم نے چامل بھی گو دیا ان کو بھی 20 منٹ کا ریز دیا اچھی طرح سے ان کو واش کرنے کے بعد میں نے یہ چولے پہ چڑھا دی یہ بھی یہ فریم پہ رکھ دیا ہے دیکھیں فریم پہ رکھ دیا ہے اب اس کا نمک ڈالیں گے زیرہ ڈالیں گے اور اس کا بوائل آنے کا ددا کریں گے یہ دیکھیں اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے قریباً ہو چکا ہے تو ہم اس کو دم پہ رکھیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے کھلے کھلے چامل ریڈی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے کھلے کھلے چامل آپ کے ریڈی ہو گئے رائس ہمارے یہ دیکھیں کتنے اچھے رائس ہمارے بنیں کہ بس آپ لوگ ایک ایک دانہ لکھے رائس کا مارا دیکھیں ماشاءاللہ سے چامل رڈی ہو گئے اب ہم دال کے ترف آتے ہیں ہم نے دال دی دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے دال ہو گئی ہے ٹینڈر ہو گئی ہے دال آپ جو ہے ہم اس کو جو ہے اچھی طرح سے بھون لیں گے مطلب جو ہے میش کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے دال کو اچھی طرح سے جب دال میش ہونے لگ جائے گی تو ہم اس میں جو ہے اچھی طرح سے میش ہو جائے گا دال دال پورا تو اس کے اندھا ہم جو ہے نا ایم بلیب کا پرپ ڈالیں گے اور ہم اس کو چینج کر کے پتیلی میں ٹانس پر کر لیں گے اس کو یہ دیکھیں ہم نے چینج کر لیا ہے اب اس میں اچھی طرح سے ہم ڈال دیا بنائی ہو گئی تھی ہماری اور ہم نے ایم بلیب کا پرپ ڈال دیا اس کو بھی اچھی طرح سے ہم چیک کریں گے اس میں ناما کمک ہمارا سائی ہے تو اب اس کو رڈی کرنی ہے اس کو اور پکنے دیں گے اچھی طرح سے دیکھیں کتی اچھی ٹھک ہو گئی ہے دال اس میں دیکھیں میں نے ہری مرچے ڈال دیا اور پاندینہ ڈال دیا ڈال کے اندر اور اس کو مرچے ڈال سے چلا لیں گے اب بھگار کی تیاری شروع کریں گے ہم نے اس میں گھی لیا ہے اور آپ نے لسن ڈال دیا اپنا اور اس کا گولڈن ہونے کا فرائے کرنے کا ٹرائے ہیٹ کریں گے اس کے اندر ہم اپنی ہری مرچے اور ثابت گول مرچوں ڈال کے اس کا بہترین سا بھگار دیں گے ہم یہ دیکھیں ہم جب میں ہو رہا ہے اس کو ہم چلاتے رہیں گے ساں ساں اس پر دیکھیں آپ گول مرچوں ڈال دی ہیں ہم سابت گول مرچے بھی اوائل میں اچھی طرح سے جو ہے اور فرائے ہو جائے گے یہ دیکھیں ہم ہم اپنے ہری مرچے اور زیرہ اس پر ڈال کے ہر ان کا ثابت کریں گے اور اب اس میں یہ ڈال پر ڈال دیں گے ہمارا بھگار رڈی ہے اب ڈال میں ڈالنے کے لئے تیار ہے ماشاءاللہ سے ہماری ڈال پیچھے ہو گئی یہ ہمیں ڈال میں بھگار لگا دیا ہے پانچ مٹ کے دیں گے ڈال میں جب تک ڈال جو ہے وہ سیٹ نہیں ہو جاتی ماشاءاللہ سے ہماری ڈال فرائی ہے اس کو سرف کریں چاول کے رائس کے ساتھ ڈال کے ساتھ اور سیلڈ کے ساتھ اور ضرور بہت ہی مزیدار ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آپ ایک دفعہ ٹرائے کر کے دیکھیں گا ریسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی موسیقی 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 موسیقی